لاہور کی فضاء میں تیزی سے بڑھتی ہوئی زہریلی میتھین گیس انسانوں اور جانوروں دونوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہی ہے لاہور کے سیٹلائٹ ڈیٹا کا جائزہ لینے والے سائنسدانوں کے مطابق دنیا میں نامیاتی کڑے کے دھیروں کے گلنے سڑنے کی وجہ سے بڑے پیمانے پر میتھین گیس کا اخراج ہو رہا ہے یہ وہ گیس ہے جو زمینی درجہ حرارت میں اضافے میں بھی بنیادی کردار ادا کرتی ہے تحقیق کے دوران سائنسدانوں نے دنیا کے تین بڑے شہروں لاہور، دلی اور بیونس آئرس کے سیٹلائٹ ڈیٹا کا جائزہ لیا جس سے پتا چلا ہے کہ 2018 اور 2019 کے دوران لاہور میں زہریلی گیسوں کا اخراج 1.4 سے 2.6 گناہ زیادہ تھا یہی حال دلی اور بیونس آئرس کا بھی تھا اس تحقیق کا مقصد مقامی حکومتوں کو عالمی حدد میں کامی کے لیے بنائے گئے اہداف کی حصول میں مدد فراہم کرنا ہے اس کے علاوہ ان خصوصی عوامل اور مقامات کی نشاندہ ہی کی گئی ہے جو محولیاتی تباہی میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں ماہرین محولیات کا کہنا ہے کہ جب نامیاتی فضلہ مسنخوراک، لکڑی یا کاغذ گلنے سرنے لگتے ہیں تو اس سے ہوا میں میتھین گیس کا اخراج ہوتا ہے آئیلنڈ گیس سسٹمز اور زراد کے بعد دنیا میں ضرر رسان گیسوں کے اخراج کی تیسری بڑی وجہ نامیاتی کوڑے کے ڈھیر یا پھر لینڈ فیلز ہیں لینڈ فیلز اس نامیاتی ملبے کو کہتے ہیں جو زمین بھرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے میتھین گیس کاربن ڈائی اکسائیڈ کے نسبت اسی گناہ زیادہ گرمی یا حدد کو قید کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے گرین ہاؤس گیسوں میں میتھین کا حصہ صرف گیارہ فیصد ہے اور اخراج کے بعد یہ تقریباً بارہ سال تک فضاء میں موجود رہتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہوا میں یہ گیس کاربن ڈائی اکسائیڈ کے نسبت اسی گناہ زیادہ گرمی یا حدد کو قید کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے سائنس دانوں کے اندازوں کے مطابق موجودہ عالمی حدد میں پچیس فیصد کردار اس میتھین گیس کا ہے جو انسانوں کے عامال کا نتیجہ ہے یہ پہلا موقع ہے کہ ہائی ریزولیشن سیٹلائٹ تصاویر کو لینڈ فیلز کا مشاہدہ کرنے اور ان کے میتھین کے اخراج کا حساب لگانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے اس دوران یہ معلوم ہوا ہے کہ بہت سے نامیاتی کورے کے ڈھیر یا لینڈ فیلز شہر کے سائز کے مقابلے میں تو نسبتاً چھوٹے ہیں لیکن اس مخصوص علاقے میں خارج ہونے والی زرر رسا گیسو کے ایک بڑے حصے کے ذمہ دار ہیں نئی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ لینڈ فیلز یا کورے کے ڈھیروں کا بہتر انتظام کس قدر ضروری ہے پاکستان اور بھارت جیسے ممالک میں تو خاص طور پر اس حوالے سے اقدامات کرنا ضروری ہیں کیونکہ ان ممالک میں اکثر ایسے کورے کے ڈھیروں کو آگ لگ جاتی ہے جس سے ایسے علاقوں کا دردہ حرارت بڑھ جاتا ہے ماہرین کے مطابق محولیاتی آلودگی کا صدباب میں سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کا استعمال ابھی نیا ہے لیکن پاکستان جیسے ممالک مستقبل میں اس سے مزید فائدہ اٹھا سکتے ہیں انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے مطابق چین اور بھارت دنیا میں سب سے زیادہ میتھین گیس پیدا کرنے والے ممالک میں شامل ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا